ویلچئر ہے ان کو بازوں سے پکڑ کر یا اٹھا کر جو ہے وہ گاڑی تک لے جایا گیا ہے اور ان کی ویلچئر اس وقت بھی بائیومیٹرو کا آفیس جو ہے وہ وہاں پر موجود خلو وائن ویلکم گائیز میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو میں میرے ریاکشن کرنے والا ہوں عمران خان کا اریسٹ کی جو خور ملی مجھے تو بہت ہی حیرانی ہوئی بہت ہی عجیب سا لگا کہ عمران خان جو ایک سال ہو گیا مطلب جو بھی چینج بینج ہوا ہے ان کی گورنمنٹ سے تو اس کے بعد سے کوئی ان کو پکڑ نہیں پا رہا تھا کیونکہ پبلک ان کے ساتھ تھی سب لوگ ان کے ساتھ تھے تو دیکھیں گے کس طریقے سے ان کو پکڑا گیا ہے میں نے ایک ویڈیو اس پر کر لیا تھا اس لیے مجھے پتائے کہ وہ اریسٹ ہو گئے اور کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے سیچویشن بہت زیادہ بہت سے بہت تر ہوتی جاری ہے وہاں پر تو کیا کنڈیشن ہے آپ کے وہاں پر وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہم یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں ہاو عمران خان اریسٹڈ بائی رینجرز ان اسلام آباد ہائی کورٹ سٹارٹ دی ویڈیو ناو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام ایک افسوسناک واقعہ آپ سے کچھ دیر پہلے ہوا اس وقت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں اور عمران خان کی ڈرامائی انداز میں جو گرفتاری ہوئی گرفتاری سے چند لمحات پہلے صورتحال بہت واضح ہوگی تھی اس وقت پیچھے آپ جو نفری دیکھ سکتے ہیں بکتر بند گائی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچ جانا اور رینجرز اہلکاروں کا اپنی پوزیشن چھوڑ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر داخل ہو جانا اسے بہت کلیر ہو چکا تھا کہ آج عمران خان گرفتار ہونے والے ہیں اور میں نے اپنے جو آفس کے ذمہ داران ہیں انتظامیاں ان کو آگاہ کیا کہ یہاں پر بہت غیر معمولی صورتحال ہے اور کسی بھی لمحے عمران خان کی گرفتاری کی خبر آ سکتی ہے آنکھوں دیکھا حال کیا تھا کیا ہوا جب عمران خان کو گرفتار کیا جارہا تھا ان کے گارڈز کو کس طرح سے بھاگتے دیکھا زخمی حالت میں وہ سارا کو چاپ کو دکھانا ہے ان گارڈز نے خود وہاں موقع پر کیا دیکھا جو عمران خان کو شیلڈز کے ذریعے جس طرح سے کور کر کے لے جا رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا آنکھوں میں سپریڈ ڈالنے سے لے کر مارنے پیٹنے تک اور پھر ہیلیکاپٹر کی پروازوں سے ڈرون کیمرے کی سیرولنس تک یہ سارے مناظر یہاں پر کچھ دیر پہلے دیکھیں اور یہاں پر ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے نہ صرف یہاں بلکہ پورے پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں میں اس وقت ایک دیچینی کی لہر ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گا آپ کو مناظر دکھاؤں گا کچھ کہ یہاں پر کیا ہوا کچھ آنکھوں دیکھا حال کچھ چشمدید گواہوں کے بیانات لیکن اوورال یہاں پر صورتحال اچھی نہیں ہے بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے معاملے کا نوٹس لے کر کچھ ریپورٹس طلب کی ہیں کہ کیوں ان کی عدالت میں یہ واقعہ پیش آیا ان کی اجازت کے بغیر جبکہ ابھی کیس لگا نہیں بائیومیٹرک کے طرف جا رہے تھا معاملہ ابھی بائیومیٹرک ہونی تھی ان ان لمحات میں سارا کچھ ہوا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن کچھ چشمدید گواہ اور کچھ آم آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ رہی ہے عمران خان کے آنے سے پہلے یہاں پر بکتر بند گاڑی پہنچائی گئی ہے اوکے جی تو چیرمن پی ٹی آئی عمران خان اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سکیورٹی کے حصار میں عمران خان اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے کے قریب پہنچکے ہیں عمران خان کی گاڑی آگا ہے عمران خان کو آپ آگے بیٹھا دیکھ سکتے ہیں ان کے جو گارڈ ہیں انہوں نے حفاظتی شیلز شیلز جو ہیں وہ اتارنا شروع کر دی ہیں ان کی جو دوسری گاڑی ہے ان کو یہاں پر روک لیا گیا ہے اور پلیس ہیلکاروں نے دوسری گاڑی کو آگے جانے کی پرمیشن نہیں دی لیکن جو ان کی ایک گاڑی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ کے بلکل قریب پہنچ چکی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویل چیر کو اتارا جا رہا ہے اس طرف سارے یہ اہلکاروں نے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا سیچویشن ہے اوپر درون کیمرا سربانس کر رہا ہے مسلسل درون سے بھی دیکھ رہا ہے اسلام آباد پلیس کا درون کیمرا ہے تاکہ یہاں کی فوٹیج ریکارڈ رہے ہیں ویسے جو سیف سٹی کیمرا ہیں ان کی فوٹیجز بھی بن رہی ہیں ان کیمرا کا روح بھی اسی طرف ہے اوکے جی تو اب انتظامات سیکیورٹی کے حوالے سے انہیں لگتا ہے کہ مکمل ہو چکے ہیں اور اب ہر چیز کور ہو چکی ہے اب امران خان کی جو گاڑی ہے اس کا دروازہ کھولا جا رہا ہے امران خان صاحب گاڑی سے اتر چکے ہیں اور اس وقت وہ ویل چیئر کے تروں آہستہ آہستہ موو کرنا شروع ہو گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا گیٹ کھول دیا گیا ہے عدالت کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نفری موجود ہے سیکیورٹی ہیل کار موجود ہیں اور اب امران خان کو عدالت میں لے جایا جا چکا ہے امران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹر ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی عدالت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے گیر متعلقہ لوگ باہر رہیں گے رینجرز اہل کار ایک بار پھر ہی کٹھے ہوئے ہیں اور جو سائٹ پر تھے وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے گیٹ کا کنٹرول ایک طرح سے سنبھال لیا ہے گیٹ گیٹ گیا ہے رینجرز اندر جا رہی ہیں آہا 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 رینجرز اندر جانے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں یہ تو پہلے نہیں جاتے ہیں اندر کی سیکیورٹی تو جانا چاہ رہے ہیں اچھا ایسا نہیں ہوتا سیچویشن عمران خان اندر چلے گئے ہیں اور رینجرز کے اہل کار بھی شاید اندر جانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رینجرز اہل کار ایک آد داخل تو ہوئے ہیں وہ دیکھیں اندر سے بھی رینجرز اہل کار آپ کو نظر آ رہے ہیں آدالک کے بڑی نفری ہے اور آپ رینجرز اہل کار اندر داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں چلے گئے اندر اس سائٹ پہ چلتے ہیں کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے یہ کچھ ڈیفرینٹ ہو رہا ہے جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے یہ لوگ اندر نہیں جاتے ہیں وہ گئے ہیں پھر تب بھی کچھ ہونا چاہیے تھا عمران خان ابھی عدالت کے اندر ہیں اور یہ انہیں لے جایا جا رہا ہے اور یہ رینجرز کی نفری جو ہے وہ لائن اپ ہو رہی ہے عدالت یہ ہاتھیں ہیں اس سے پہلے تو یہ سیچویشن اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آئی کہ یہ عدالت کے اندر اس طرح انٹر ہو کے یہاں پہ انہوں نے پوزیشن سنبھالی ہو لیکن نفری غیر معمولی حد تک بڑھ رہی ہے اس سائٹ پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے رینجرز اہلکار اس طرف رینجرز دیکھیں اب آئیسا ہیستا بڑھنے لگ گئی ہے اور یہ ساری نفری جو ہے رینجرز کی یہ اب اسی طرف بڑھ رہی ہے جس طرف عمران خان ہے آج کچھ صورتیال بہتر نہیں لگ رہی سیکیورٹی پوائنٹ اپ اسے یہ ساری نفری اب آہستہ آہستہ موو کر رہی ہے اگزیکٹ اسی طرف جہاں پر عمران خان صاحب گئے ہیں ساری ڈھٹے اوپر جا رہے ہیں ساپ ساپ دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لوگ ہیں تھوڑے اس وقت کس طرح سے بھاگ رہے ہیں عمران خان کی سیکیورٹی کا شخص تھا کیسے کوت کے بھاگ رہے ہیں ہنگامہ رائی شروع ہوگی ہے اس وقت اس وقت کیا ہوا گیا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں اندر مار رہے ہیں یہ کون ہے اور اس کو رینجر زہلگاروں نے پکڑ لی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر حلچل ہے علی نواز آوان کو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا خیال ہے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ سارے لوگ آ رہے ہیں عمران خان اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں یہاں پر رینجرز کی لوگ اور عمران خان گرفتار ہیں نہیں خان صاحب کو لے کے چلے گے ہیں کب کے بتا تو رہا ہوں یہ بیٹھ سا بیٹھ سا نہیں آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ لے کے چلے گئے ہیں ہاں جی ایسی فیل کر رہے ہیں ایسی فیل کر رہے ہیں ایسی فیل کر رہے ہیں وہ ایک کمرہ تھا اس میں وہ شیشے توڑ کے نا اندر سے ایک دالت کی کمرہ تھا وہاں سے انہوں نے پکڑا ہے اور سب کو مارا ہے جو قریب آتے تھے سپریے کی ہیں اور وہ دوسرے دوسرے سے نکل گئے ہیں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے ہیں ایسے پورا آپ کی سیکیورٹی میں ہے نا گھیر کے پکڑا ہے عمران خان کو وہ لے کے روانہ ہو گئے ہیں آسم بھائی چشم دید گواہ ہیں سارے واقعے کے آسم بھائی بتائیے گا کیا ہوا ہے اندر جی بالکل اندر وہاں پر رینجرز آئے تھے جب ان کا بائیومیٹرک ہونے نگا تو اس سے پہلے ان کے ایرکیرز ان کو کھیرا رینجرز کی جدی بھاری نفری نے ان کو کیا اس کے بعد ان کے گارڈز کو جو ہے وہاں پر ہٹایا گیا اور اس کے بعد عمران خان کو وہاں پر موقع سے گرفتار کر لیا گیا رینجرز کی گاڑی نے آہ بٹھا کے ان کو آپسی یہاں سے کچھ دیر پہلے تکیب ان کو ساتھ آٹھ منٹ ہو چکے ان کو لے جائے جا چکا یہاں سے عمران خان اریسٹ ہو چکے ہیں جی اس کی کنفرمیشن اس سارے واقعے کے چشم دید گواہ ہمارے صحافی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آتف بٹھ آتف آپ نے کیا دیکھا تھوڑا سا بتائیے جی قادر جیسے ہی یہ عمران خان بائیو میٹری کے آفیس کے پاس پہنچے ہیں تو اسی وقت ایک دکم پیل جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اس سیکیورٹی کی اور وقلا کی اور جو عمران خان کی خصوصی سیکیورٹی تھی جنہوں جو بلٹ پروف حسار ہیں ان کا وہاں پر ایک نا دکم پیل شروع ہوئی ہے تو پھر بھی عمران خان کسی طرح کسی طرح جو ہے وہ ان کو اندر لے جایا گیا اور جو اندر جا کے دروازہ لاک کر دیا گیا اس کے بعد اچانک شور مچا ہے اور رینجرز کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں پر پہنچی ہوئی تھی اسی وقت جو بائیومیٹرک روم ہے اس کے شیشے توڑے گئے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے جو اندر جا کے جو ان کے ساتھ وقلا موجود ہے یا ایک آدھا سیکیورٹی کا جو اہلکار اور ان کے ساتھ موجود تھا اور ان کو بھی ان کے آنکھوں میں کوئی سپریے کیا گیا ہے جسے ان کے جنرلہ کسیل ہوگی اور بند ہوگی ابھی تک ان کے آنکھیں نہیں کھل رہی جب تک وہ پانی سے بار بار اس کو نہیں دویا جا رہا ہے اور اس کے بعد عمران خان کو وہاں سے جو رینجرز اہلکار ہے انہوں نے اٹھا کر اب جو رینجرز کی گاڑی جو تھی اس میں ڈالا ہے اور رینجرز کی ایک بڑی نفری جو موجود تھی اور جو ایک ایسا اثار بنایا ہوا تھا کہ رینجرز کی جو سینٹر میں عمران خان کو لے جا کر ان کو گاڑی میں ڈالا گیا ہے اور عمران خان کو جب گاڑی میں بٹھا رہے تھے تو اس وقت بھی عمران خان کی جانب سے وہ گاڑی میں نہ بیٹھنے کی کوشش کی گئی لیکن دکم پیل کر کے ان کو گاڑی کے اندر جو ہے وہ بٹھا دیا گیا اور اس کا بات فوری طور پر جو سروس کہتا ہے تو ان کو جو ہے وہ ججز گیٹ یا اکمی گیٹ جس کو کہا جاتا ہے اسلامباد آئیکور کا وہاں سے لے جایا گیا ہے اور جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے تو کسی وکیل کو بھی قریب نہیں آنے دیا گیا اور نہ ہی کسی صحابی کو وہ ایک جو جرمت کہہ لیں یہ جو سیکیورٹی تھی وہ رینجرز کی اپنی تھی اور اسی کے اندر عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی جو ویلچئر ہے ان کو بازوں سے پکڑ کر یا اٹھا کر جو ہے وہ گاڑی تک لے جایا گیا ہے اور ان کی ویلچئر اس وقت بھی بائیومیٹر کا آفیس جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے تو بڑی بیرہمی سے کہیں یا جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور اس کے بعد عمران خان کو جیسے گرفتار کیا گیا ہے تو کتلا کی جانب سے وہاں پر احتجاج بھی کیا گیا ہے لیکن اتنے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مظاہرے اس وقت شروع ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کارکنان کو آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن جتنے پہنچ سکے وہ اپنے طور پر احتجاج کر رہے ہیں یہ مکلہ ہیں جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں عمران خان دوسرے گیٹ سے گزر گئے یہ دیکھیں خواتین کو خواتین جذباتی ہیں اس وقت رو رہی ہیں کچھ کہنا چاہیں گی پاکستان میں کوئی آئین نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ 75 سالوں سے جو حضادی ہمیں قائد آزم نے دی دی وہ بد نصیبی سے عمران بگوڑا نہیں تھا آپ نے بھلائی لہور کو انڈیا بنایا ہوا تھا مگر لہور پاکستان کا حیثہ تھا آپ کو اب رییکشن کا پتہ جلے گا آپ قوم نکلے گی روڈوں پر آپ سمال کے دکھانا کوئی بھی راج ہو کوئی بھی اختیار ہو اس کا ائر ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا اور انشاءاللہ ابھی تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلامباد کو طلب کر لیا ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا اور کیوں کیا پندرہ منٹ کے اندر اندر پیش ہو کر بتائیں کہ عمران خان کو کس نے گرفتار کیا ورنہ وزیراعظم شہباز شریف کو اسلامباد ہائی کورٹ میں بھلایا جائے گا یہ چیف جسٹس کے اہم ریمارک سب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئے ہیں آئی جی پنجاب آئی جی اسلامباد اب سے کچھ دیر بعد اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے فردر کیا اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا لیکن فون کے جو کالز ہیں میسیجز ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس لئے مجھے بار بار انٹرپٹ کنا پڑ رہا ہے یہ تو یار زبردستی والی بات ہو گئی اٹھا لیا کورٹ بھی منع کر رہا ہے نہیں کر سکتے ایسا کوئی رول نہیں ہے پھر بھی ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے پلان کیا گیا کس طریقے سے ان کو ارس کیا گیا مطلب انیوزول جو روز مرہ کی پیشیوں ہوتی ہیں پہلے جو پیشیوں ہو چکی ہیں عدالت میں اس سے ہٹ کے کچھ سیچویشن تھی کہ رینجرز جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں تب کچھ ہو سکتا تھا تب کوئی آواز اٹھا سکتا تھا تب کچھ اٹیمٹ کیا جا سکتا تھا کہ عمران خان کو بچایا جیسا کہ کیا ہو ایسا ہو سکتا تھا مجھے لگتا ہے کہ ہاں تھوڑی سی کچھ کوششیں آواز اٹھائی جا سکتی تھی کہ ایسا انیوزول ہو رہا ہے یہاں پر جو اندر نہیں جاتے تھے لوگ رینجرز وہ اندر بھی پہنچ رہے ہیں عدالت کے اندر جہاں پر عمران خان ہے تو ان کو سب کچھ ہونے سے پہلے اٹھا لیا گیا جبکہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیسے آئی جی جو ہیں واقعے ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیسے کر لیا کوئی چیز کوئی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ کوڈ میں پیش ہی کے لیے آئے تھے ان کی جو سب کچھ تھا وہ ہو جانے دیتے کیس میں جس میں وہ پیش ہونے آئے تھے اس کو کلیر ہو جانے دیتے اس کی بات دیکھا جاتا جو بھی ہوتا لیکن اس کو پہلے ہی سب کچھ اٹھا لیا واہی سی سی وی سے توڑ کر یعنی کہ پیلان بہت تکڑا تھا بہت گندہ پیلان تھا پہلے سے ہی ان کو اریسٹ کرنے کا تو کتنے غلط اور گندے حالات بنا کر ان کو اٹھایا گیا ہے لیکن پبلک اگر ان کے سامنے پبلک کو پتا ہو تھا اسی وقت تو کچھ حالات ہو سکتے تھے مارا گیا پیٹا گیا ان کے ساتھیوں کو جو ان کے سیکیورٹی گارڈ تھے وہ بھائی گیٹ کود کود کر بھاگ رہے تھے اتنا ان کو آسو گیس اور یہ سب کچھ ڈال کر ان کو بھگایا گیا کہ ہم کر کے رہیں گے وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہو جبکہ رول کے خلاف ہے لو کے خلاف ہے اب کیا ہوگا کب تک چھوٹیں گے کیا ہوگا وہ ہم اپ ڈیٹ آگے دیکھیں کہ باقی آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں یہ بتا سکتے ہیں یا اس کا ویڈیو کا ہمیں لنک دے سکتے ہیں جس پر ہم ری ایکشن کریں باقی آپ کیا سوچتے ہو کیا ہے حالات وہاں کے وہ بھی کومنٹ سیکشن میں بتاؤ ان کرتا ہوں میں سبسکرائب کرتے ہوئی جانا بائی بائی سائنگ آف